بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پندرہ سو سی وان فائی ڈبل زیرو یہ اس کا مارڈل ہے آج اس کی کیلیگیشن کا پرسیجر دیکھیں گے اس کی کچھ میں آپ کو سپیکس بتا دوں یہ پیچھے کی طرف ہم اس کو دیکھتے ہیں بیک پہ اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ انٹرنلی اس کے میلی وولٹ اور میلی امپیئر اور وولٹ یہ تین قسم کی اس کی انپٹ کی آپشن ہے یہ یہاں سے بھی آپ کا آپشن ہے سیٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنلی بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کام ون اور کام ٹو ہے یعنی اس کا مطلب ہے یہ کمیونکیشن فور ایٹ فائی بھی ہے اور آر ایس ٹو تری ٹو بھی ہے یہ دونوں کمیونکیشن کے یہاں پہ آپشن موجود ہے کام ون اور کام ٹو کے اس کے علاوہ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ریلے کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ اس سے کوئی چیزیں اپریٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اس میں سب سے اہم بات یو جی ہے کہ وہ یہ اس کی پاور سپرائز جو ہے وہ ٹوانٹی فور وولڈ ڈی سی ہے یہ آپ دیکھیں کہ ڈی سی مائنس اور ڈی سی پلس یہاں پہ دو پوائنٹ جو ہے یہاں پہ ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آپ نے اگر کپیسٹی اور اس کے ڈیسیمل پوائنٹ اور اس کی ڈویئن سیٹ کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے کچھ یہ بٹنز کی فنکشن میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے اس کو زیرو کرنا ہے تو یہ رائٹ ایرو کا بٹن جو ہے اس کو آپ تھوڑی دیر دبا کے رکھیں گے یہ زیرو آ جائے گا اس کے بعد انٹر کریں یہ اس کو زیرو کر لے گا اس کے بعد یہ اپ ایرو کا بٹن ہے اس کو آپ دبا کے رکھیں گے تھوڑی دیر یہ ٹیر آ جائے گا اگر آپ نے ٹیر کرنا ہے تو اس کو انٹر کریں گے یہ ٹیر ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے کالیبریشن موڈ میں یا فنکشن موڈ میں جانا ہے تو مینیو کو بٹن کو صرف سمپلی ایک دفعہ پریس کریں اور یہ پیرامیٹر میں چلا جائے گا ایف ون اس کی سیٹنگ یہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کے یونٹ سیٹ کرنا ہے یہ کپیسٹی سیٹ کرنی ہے یا آپ نے ڈوین سیٹ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ انٹر دبائیں گے ایس سکیل آ گیا اس کے بعد پھر انٹر دبائیں گے یہ آپ کا ہنڈرڈ پہ جو ہے یہ یونٹ ہے یونٹ آپ سیٹ کرنا چاہیں گے ون پہ جو ہے وہ کیجی ہے اس کے بعد ٹو پہ پاؤنڈ ہے اور اس کے بعد وہ گرام میں ہے تیسرا تین جو ہے نا اس میں یہ تین زیرو پہ کچھ بھی نہیں ہے اب آن پہ ہم نے کیجی اس کو سیلیکٹ کر لیا آپ ایرو کے بٹن سے آگے جائیں گے وان زیرو وان یہاں پہ یہ اس کی ڈیسیمل پوائنٹ ہے ڈیسیمل پوائنٹ آپ اس کو جو ہے یہ رائٹ ایرو کے بٹن سے یہ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آگے پیچھے شفٹ موو ہو رہا ہے اس کو ہم نے پوائنٹ ڈبل زیرو رکھا ہے اس کو بھی انٹر کر دیں گے اس کے بعد اگلا وان زیرو ٹو یہ آپ کی کپیسٹی کی سیٹنگ ہے کپیسٹی ہم اس کو یہاں پہ رائٹ ایرو کو بٹن سے رائٹ لیفٹ جائیں گے اس کے بعد اب پیرو کے بٹن سے ہم اس کو یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ اس کو کرنا ہے یہاں اس کو ہنڈرڈ کر لیتے ہیں انٹر کے بٹن سے اس کے بعد یہ وان زیرو تھری ہے یہاں پہ ڈیویزن ہوتی ہے ڈیویزن آپ کو وان ٹو اس کو فائیو انڈرڈ تک جو ہے بہت زیادہ آپشن ہے اس انڈیکیٹر میں ہم وان اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے واپس جانے کے لیے مینیو کو بٹن دبائیں گے اس کیل دوبارہ اس کو ایف ون ایف ون کے بعد آپ پیرو کو بٹن سے ایف ٹو میں جائیں گے یہ کیلیبریشن کا اس کے ہے یہاں پہ آپ انٹر دبائیں گے یہ زیرو کیلیبریشن میں چلا گیا پھر دوبارہ آپ نے انٹر دبانا ہے یہ انٹرنل لیجٹ ہے اس کے دوبارہ انٹر دبائیں گے اب زیرو کیلیبریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے دوبارہ ہم اس کو یہ لوڈ پہ چلے جائیں گے آپ ایرو کے بٹن سے اس کے بعد انٹر کا پریس کریں گے یہاں پہ ہم مارے باس اس وقت ویٹ جو ہے وہ ایٹ ٹین کے جی یہ ٹین کے جی ہم نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد ہم یہ دس کے جی لوڈ اس کے اوپر رکھیں گے یہ نے میں نے دس کے جی ویٹ اس کے اوپر رہ دی ہے اس کے بعد ہمیں اس کو انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو بعد پھر دوبارہ انٹر دبائیں ہماری کیلیبریشن کمپلیٹ ہو گئی ہم اب ویئنگ موڈ میں جائیں گے مینیو کے بٹن سے پریس کر کے یہ آپ دیکھیں کہ اس نے ٹین کے جی کو کیلیبریٹ کر لیا اب ہم اس کو اتار کے بھی دیکھتے ہیں اس کو زیرو کر لیں گے دوبارہ یہ زیرو ہو گیا اب دوبارہ ویٹ رکھا ہے ٹین کے جی نائن پوائنٹ نائن نائن تو اس طرح دوستو یہ آج کا پروسیجر تھا ہماری کیلیبریشن کا یہ سینگ سی ون فائیڈ ڈبل زیرو کا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آل کے ان کو بٹن کا ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور دوستو اگر اس کے بطلقہ کوئی کوسچن ہو تو وہ کمیٹس میں ضرور ہیں بتائیے گا اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ